رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو مسلمانوں نے محفوظ کر رکھا چاہا آپ اٹھتے کیسے تھے آپ بیٹھتے کیسے تھے آپ سلتے کیسے تھے آپ مسکراتے کیسے تھے آپ بات کیسے کرتے تھے آپ کا گھر میں معاملہ کیا تھا آپ کا صحابہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا آپ میدان جنگ میں کیا تھے آپ امن کی کیفنرک میں کیسے تھے یعنی ایک ایک معاملہ آپ کا محفوظ کر کے رکھ دیا ہے اور یہ بات میں انتہائش دعوے کے ساتھ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے عظیم ترین ماہر معاشیات کو اگر دیکھنا ہے تو کہیں مت جائیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے دنیا کے عظیم ترین ماہر اقتصادیات کو اگر دیکھنا ہے تو کہیں مت جائیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے دنیا کے عظیم ترین عادل کو دیکھنا ہے تو کہیں مجھ جائیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے دنیا کے عظیم ترین سفہ سلال کو دیکھنا ہے تو کہیں مجھ جائیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے دنیا کے عظیم ترین طبیب کی بارگاہ اگر آپ بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں تو کسی اور بارگاہ کا دروازہ کٹ کٹانے کی ضرورت نہیں ہے بس سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے دنیا کے عظیم ترین باپ کو اگر دیکھنا ہے تو کسی اور دروازے پر لوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے دنیا کے عظیم ترین نانا کو اگر دیکھنا ہے تو کسی اور بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے دنیا کے عظیم ترین لیڈر کو اگر دیکھنا ہے تو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے دنیا کے عظیم ترین کمانڈر ان شیف کو اگر دیکھنا ہے شپس الار کو دیکھنا ہے تو کسی اور میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے دنیا کے عظیم ترین تاتھی کو اگر دیکھنا ہے تو کسی اور بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے دنیا کے عظیم ترین شہر کو اگر دیکھنا ہے تو کسی اور دربار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے دنیا کے عظیم ترین رحلما کو اگر دیکھنا ہے تو کسی اور دروازے کو کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے صاحب دنیا کے عظیم ترین بزرگ کو اگر دیکھنا ہے تو کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے دنیا کے عظیم ترین منصف کو اگر دیکھنا ہے جچ کو اگر دیکھنا ہے تو کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے اور دنیا کے تب سے بڑے رحمت کے اگر ممبئے کو اگر دیکھنا ہے کہ جہاں رحمتیں آ کر ان کے دروازے سے خیرات لیتی ہیں تو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے رحمت العالمین کی بارگاہ میں چلے جائیے یہ سرکار کی شان افضل تھا یہ سرکار کی شان افضل تھا کہ رحمت اور آپ کی صیرت ایک ایسی صیرت ہے آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ جب طاقت آتی ہے تو انسان کی نسل اور اس کی خون کے بارے میں پتا چلتا ہے طاقت کا استعمال وہ کیسے کرتا ہے کیونکہ طاقت آنے کے بعد اور کرسی آنے کے بعد انسان دے نکاب ہو جائے کرتا ہے میرے سرکار جس وقت پتے مکتہ کے لئے چلے دس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلاو میں چلے تھے اور یاد رکھئے یہ وہ موقع تھا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی مکتہ ہے جس مکتہ کی گلیوں سے آپ کو نکالا گیا تھا یہ وہی مکتہ ہے جس مکتہ کی گلیوں میں آپ کے صحابہ کو رسیوں سے بانگ کر تشدد کیا گیا تھا ان پر یہ وہی مکتہ ہے جہاں کشت و خون کا بادار گرم کیا گیا تھا یہ وہی مکتہ ہے جس کی گلیوں کے اللہ قسم اٹھاتا ہے اللہ اقسمو بے حاضر بلد وانتا حلم بے حاضر بلد یہ محبوب اس میں چلاف دنا کرتے ہیں تو اللہ کو ان کا چلنا پھننا اتنا پسن آتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے چلنے پھننے کی وجہ سے مکتہ کی گلیوں کی قسم اٹھاتا ہے یہ وہی مکتہ ہے لیکن جب ان گلیوں میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ تفاقر کے ساتھ داخل نہیں ہوتے جملے ادا کرنے دیجئے مجھے کہ تفاقر کے ساتھ داخل نہیں ہوتے آپ اوٹنی پر سوار ہیں سور فتح کی تلاوت کر رہے ہیں اوٹ کے کوہان سے آجزی اور انکساری کی وجہ سے آپ کا سر اقدس جا کر لگتا ہے اور جس وقت یہ قرآن شمکہ آپ کے سامنے ہیں یہ کفار آپ کے سامنے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دس ہزار صحابہ کو حکم دیتے کہ ان کی گردنوں کو اڑا دو لیکن وہاں سوال ہوا کہ تم کیا سمجھتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا وہ جانتے سے صیرت کے بارے میں جانتے سے صیرت کے بارے میں ان کو معلوم تھا شیبی ابی طالیف سے تین سال بھی ان کے سامنے تھے وہ صوبتیں بھی ان کے سامنے تھیں میرے رسول کو چملہ عبال عبال کر پینے پر مجبور کیا گیا یہ بھی ان کو معلوم تھا ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مکہ کی گلیوں سے ان کو نکال کر مدینہ حجرت کرنے پر مجبور کیا گیا جواب تو کچھ اور آنا چاہیے تھا لیکن وہاں سے جواب یہ آیا یہ آپ کریم ہے ابن کریم ہے بس یہ جبلے آنے تھے آپ نے فرمایا لا تقریب آلے کمولی آم آج معافی کر دی رہے ہیں سیرت عطل میں اگر تمجھ نہیں ہے تو کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے در مستقع صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات لیلو سمجھ آ جائے گا کہ ظلم کرنے والوں کو معاف کیسے کیا جاتا ہے اور دشمنوں کو افدر گزر کے ساتھ ایک ایسی راہ پر کیسے چلائے جاتا ہے جو راہ محبت کی راہ ہوتی ہے اور الفت کی راہ ہوا کرتا ہے